بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم ٹینتھ کلاس انگلیش کا یونٹ نمبر فورٹین جس کے نام ہے دا موڈل میلنیئر اس کی ٹرانسلیشن ہو گئی تھی اس کی ایکسرسائز رہتی ہے یعنی ایکسرسائز میں آج کوشش کرنے کی کوشش کریں گے تو فرسٹ کوششن ہے وٹ واز ہیوز فائنانشل سٹیٹس یعنی کہ ہیوز کا جو معاشی جو سٹیٹس تھا وہ کیا تھا ہیوز اس کا انصار یہ ہو جائے کہ ہیوز فائنانشل سٹیٹس وز ویری لو اینڈ ویک بہت کمزور اور کم تھا ہیوز ونس آسکسس فول ٹی مرچنٹ کے وہ ایک دفعہ امیل اب ایک وقت تو وہ ایسا تھا کہ وہ مطلب کہ کمیاب چائے کا تاجر تھا بٹ آسلم لیکن مندی کی وجہ سے یعنی کہ گھاٹے کی وجہ سے انہا ٹی ٹریڈ بیڈلی افیکٹیڈ اس بزنیس اس کا کربار جو تھا اس کا چائے کا وہ کیا گھاٹے میں پڑ گیا اور بہت متاثر ہو گیا اس نے فائنانشل طور پر یعنی کہ معاشی طور پر اس نے بہت خود کو مطلب کہ ہر جگہ آزمایا تاکہ وہ سٹرانگ ہو سکے کیا فائنانشل طور پر پٹ انوین لیکن بے سود لیکن اس میں مطلب کچھ نہ ہو ساگا یعنی کہ اس کی فائنانشل سٹیٹس کیا تھی لو اور ویک تھی آپ صرف ایک لین بھی لکھ سکتے ہو لکھ لو تو وہ بھی صحیح ہے ٹھیک ہے تو نیسٹ پر جلتا ہے نیسٹ پسشن ہے وٹ کنڈیشن واس لیڈ ڈاؤن بائی کلونیل کلونیل مطلب کارنل فار ہیوز میریج تو ہیز ڈاٹر یعنی کہ وٹ کنڈیشن کیا شرط رکھی گئی تھی کارنل نے اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے اس کا انصر یہ ہو جائے کہ کلونیل لیڈ ڈاؤن آ کنڈیشن فار ہیوز میریج تو ہیز ڈاٹر اس نے کیا کہا تھا کہ اس کو کیا دینے ہیں دس ہزار پونڈ دس ہزار پونڈ اس کو دینے ہیں پھر وہ ان سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو جائے گا لیکن وہ اس قابل نہیں ہو سکا کیونکہ اس کا جو فنانشل طور پر وہ کیا تھا مطلب وہ کمزور تھا وہ اس کی جو ڈیمانڈ تھی وہ فلفل یعنی کہ اس کی طلب جو اس نے مطلب چاہا وہ پورا نہ کر سکا اس کا تھرڈ کوسچن ہے was alan a good painter کیا alan ایک اچھا پینٹر تھا مصور تھا what makes you think that آپ اس کے بارے میں کیا سوئی جائی اس کا انصار ہے yes alan was a good painter and real master وہ حقیقی master تھا he was famous for his remarkable painting اس کی جو پینٹس تھی بہت مشہور تھی his pictures were eagerly sought after اس کی جو picture تھی لوگ شونگ سے اس کو خریدتے تھے مانگتے تھے fourth question ہے describe the role of colonial martyr in the story یعنی اس کہانی میں colonial martyr کا کردار کہ جو ہے نا colonial martyr کا جو رول ہے کردار ہے اس کو describe کریں بیان کریں would you describe him as a negative character or not کیا آپ ان کو negative character لیتے ہیں یا نہیں why پھر کس کانسر امیلہ کیوں آپ اگر اس طرح کرتے ہیں اس کانسر وجہ دے the character of colonial martyr in the story was negative اس مطلب کہانی میں اس کا جو کردار ہے وہ منفی ہے was negative یعنی کہ اس کا جو کردار ہے وہ منفی ہے he was very greedy by nature وہ فطرت میں کیا تھا بہت لالچی قسم کھتا he was agreed to marry his daughter وہ رضا مند ہوا اپنی بیٹی دینے دینے کے لیے with hue hue ko when he was a successful business man جب وہ ایک کامیاب تاجر تھا but when colonial had come to know about the weak and meager financial status of hue جب hue کی جو بعد میں جو اس کی جو مطلب کہ معاشی طور پر وہ کمزور ہوا تو اس نے اپنا ارادے کو کیا کر دیا مطلب کہ اسے جب پتا چلا کہ اب hue کا جو منعہ financial طور پر ہے معاشی طور پر ہے وہ کمزور ہو گیا ہے پھر انہوں نے کیا کہ he refused to marry his daughter with him پھر اس نے انکار کر دیا refused money انکار کر دیا میری کہتے ہیں شادی کو ٹھیک ہے his daughter اپنی بیٹی کا with him مون کے ساتھ یعنی hue کے ساتھ next question پر چلیں 5 question ہے draw the character's sketch of earth coin hue in the story story اس کہانی میں کون story کا نام کیا ہے the model millionaire model millionaire جو یعنی کہ مسالی کروڑپتی ایک کہانی ہے اس کا جو مطلب ایک کردار ہے اس کا نام ہے یعنی کہ earth coin hue اس کا جو مطلب خاکہ بیان کریں تو اس کا انصر یہ ہو جائے گا earth coin hue was a very kind and generous and good looking man hue کیا تھا ایک مہربان تھا فیاز تھا اور مطلب اچھا یعنی کہ خوبصورت ادمی تھا he was very popular in his circle وہ اپنے جو مطلب دائرے میں یا دوستوں میں کیا تھا وہ مشہور تھا because of his good behavior اچھے برطاق کی وجہ سے and gentle hard نرم نازق نازق مجا اجز کی وجہ سے نازق نرم دل کی وجہ سے and first سب سے پہلے یعنی کہ شروع میں he was successful tea merchant سب سے پہلے یعنی شروع میں وہ کیا تھا ایک کامیاب چائے کا تاجر تھا but later on لیکن بعد میں he became poor due to less in his business ٹھیک ہے بعد میں انہیں کیا ہو گیا یعنی کہ غریب ہو گیا کم انہیں کاروبار نقصان کی وجہ سے fortunately بدقسم سے last آخر میں کامیاب یعنی کہ fortunately اس کا یعنی کہ کسمت سے unfortunately بدقسم دیو کہتے ہیں fortunately کسمت سے کہتے ہیں یعنی کہ کسمت میں آخر میں اس میں کیا تھا اس کے اچھی کسمت تھی کہ آخر میں he found a huge amount of money یعنی اس سے بعد میں ایک بڑی رقم مل گئی so he got میری لورا تو اس نے لورا سے شادی کر لی six question ہے describe the climax climax arوج کو کہتے ہیں of the story کہانی کا in your own words اپنے الفاظ میں یعنی کہ کہانی کا جو arوج وہ اپنے الفاظ میں بیان کریں also present a sketch of how you would have ended the story اگر آپ مطلب writer ہوتے had you been the writer تو آپ اس کہانی کا اختام کیا سے کرتے ہیں تو اس cancer is that when he took pity on beggars and he has offered him some money تو کہانی میں کیا ہوتا ہے کہ جو ایک مطلب میں پڑھا تھا کہ ایک بھیکاری تصویر بنا رہا تھا مطلب تھا تو وہ امیر آدمی لیکن بھیکاری کی شکل میں تصویر بنا رہا تھا تو ہیو نے کیا کیا ان کو غریب سمجھ کر اس کو خیرات دے دی ٹھیک نمی دے دی تھا تو مطلب کہ آفٹر 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 بھیکاری کیا حقیقت کو کہتے ہیں اگر میں اس کو لکھتا تو میں کیا کرتا آفٹر میں آفٹر میں کیا کرتا اس کہانی کے آفٹر آفٹر دیتا آفٹر آفٹر وہ اس میں جو ہے نا کنڈیشن میں کلونیل کرنل جو تھا اس کے کنڈیشن جو تھی اس نے رکھی تھی کہ دیس ازار پونڈ لانے ہیں تو وہ کہتا ہے میں اس کو چھوڑ دیتا اور گیو بیک منی اور اس کو واپس کر دیتا تو ہیو ہیو کو ایز ای گفت کی طور پر سیون کویشن ہے لاسٹ کویشن ہے سٹوری کا جو ہے نا تیم یعنی کہ مرکزی خیال بیان کریں دا مارڈل ملنیر یہ بہت اہم سوال ہے اس کو آپ نے نہیں چھوڑنا مارڈل ملنیر کا جو مرکزی خیال ہے آپ نے وہ بیان کرنا ہے مہربانی اور فیاضی ہے دو گوڈ ہیو گوڈ جیسا کرو گا ایسا بھر ہوگے یا ایسا ہے دو گوڈ ہیو گوڈ احسان کا بدل احسان بھی ہو سکتے دو گوڈ احسان کا بدل احسان اگر آپ دوسروں کے ساتھ اچھا ہی کرو گے تو آپ کو بھی ایسا ہی بدلہ ملے گا امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگئے ہوگی اگر کہیں پر سمجھ نہ آئی ہو تو آپ ویڈیو میں مطلب کمیٹس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کیجئے چینل سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں آگری ویڈیو میں شکریہ